سو ہیلو ویور ویلکم بیک میں سنجھے آپ دیکھ رہے ہیں میرا موٹر میرا موٹر کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ سبی کا ہر دیکھ سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹاٹا موٹرز کی ہوت سلنگ کا ٹاٹا پنچ کے بارے میں جو ہر میں نے نئے نئے کیرتیمان استعبت کرتے جارہی ہے تو بات کرتے ہیں کہ ٹاٹا پنچ کا لوگوں سے بھروسہ اڑ گیا ہے گیا مارکٹ میں اتنی کھلو بلی مچانے کے بعد ٹاٹا پنچ کیا فلاپ ہو اتنی کھلو بلی مچانے کے بعد تو ٹاٹا پنچ فلاپ نہیں ہو سکتی ہے یہ میرا بھی ماننا ہے اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں جب میری گاڑی وہاں پر کھڑے رہتی ہے روڈ سائٹ پہ تو بہت سارے لوگ دیکھ کے بولتے ہیں ہم نے بک کرائی ہے اور ہمیں نہیں بھی لیے ہم کینسل کر کے بلینو یا کوئی دوسری گاڑی کے اوپر سوچھ خرد لیں گے تو میں ان کو یہ سمجھاتے رہتا ہوں کہ ایسا نہیں کرو کیونکہ ٹاٹا پنچ فائل سٹار ریٹڈ کار ہے اور ساتھ میں آپ کو SUV کا فیل کراتی ہے پوری SUV ہے مایکرو SUV ہے اور میں خود کا اپنا ایکسپریئنس بتاؤں تو میں اس گاڑی کو کبھی بھی نہیں بیچوں گا میں جب تک رکھ سکوں گا اس کو اپنے پاس ہی رکھوں گا بھلے ہی میرے پاس دوسری یا تیسری گاڑی ہوگی بھی تب بھی میں اسے نہیں بھی سیلاؤٹ کروں گا تو یہ میرا خود کا پرسنل ایکسپریئنس ہے اسی کے بارے میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اور اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو تو دوستو لوگوں میں برہانتیاں فائل چکی ہیں کہ ٹاٹا پنچ ہاں کی ڈیلیوری ٹائم پر نہیں ہو رہی ہے تو ٹاٹا پنچ flop ہوتے نظر آ رہی ہے پر ایسا نہیں ہے ٹاٹا موڈرز چیزوں کے لئے کافی اگرسر ہے کافی کام کر رہی ہے وہ سیمی انڈیٹر شیور کے وجہ سے ٹاٹا پنچ کی ڈیلیوری میں ڈیلے ہو رہا تھا پر دیرے دیرے وہ ساری چیزیں سوٹ آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہر ڈیلیوری شپ پر ہر ٹائم کا ویڈیو ہوتا نظر آ رہا ہے پر بہت سارے کمنٹ ابھی بھی مجھے آتے ہیں ہم نے اکٹوبر میں گاڑی بوک کری تھی اور ابھی تک ہمیں گاڑی نہیں ملی تو اس کا بھی ایک سولیوشن ہے دوستو آپ اپنے اگل بگل کے دوسرے یا تیسرے ڈیلر شپ پر جا کے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ اس ڈیلر شپ کے ساتھ کوئی پرولم ہو رہی ہو اس وجہ سے گاڑی آم ٹائم پر پروائیڈ نہیں ہو پا رہی ہو اگر آپ جائیں گے دوسرے ڈیلر کے پاس تو آپ کو گاڑی جلدی سے جلدی ایبلیبل ہو سکتی ہے میں کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میرا خود کا پسنل ایکسپریئنس ہے ہمارے پڑوس میں ایک بھائیہ رہتا ہے چھوٹا بھائی ہے ہمارا تو اس نے کیا کیا تھا گولہ گڑپتی حلدوانی سے گاڑی بوک کی تھی اس کے بعد کیا ہوا وہاں پر اس کو وہ ویرینٹ جلدی نہیں مل پا رہا تھا تو اس نے سوچ کیا اگلے ہی دن بریلی کال کر کے اس نے گاڑی بوک کری تیسری دن گاڑی اس کے گھر پہ آگئی تھی تو لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسنس بھی نہیں رکھ پاتے ہیں کیونکہ گاڑی اگر انہوں نے اس ڈیلر سپ پہ بوک کر رکھی ہے تو وہ اگلی ڈیلر سپ پہ جانا پسند بھی نہیں کرتا ہے تو اس وجہ سے گاڑی کے ڈیلیوری میں ڈیلے ہو رہا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اپنا خود کے ایکسپریئنس دے تو یہ گاڑی کی جو اور لوگوں سے بھی جن سے بھی میں بات کرتا ہوں لوگ بولتے ہیں کہ گاڑی کافی اچھی ہے اور ڈیلر سپ جو ہمارے نیرس ڈیلر سپ ہے یہ ڈیلر سپ تین میں کے اندر گاڑی پروائیٹ کرا دی رہی ہے میرے کیس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا گاڑی دو دوسرے میں نے ہی مل رہی تھی پر میرے کو ایڈونچر ویرینٹ ملنا تھا اور مجھے لینا تھا ایڈونچر ویڈ ریڈن پیک تو اس گاڑی کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہوا تھا لیٹ میں مجھے ملی تھی پر مجھے جو ویرینٹ چھے تھا وہی ویرینٹ بھیلا اور جس طرح کلر میں مجھے مجھے ڈیلر سپ نے پروائیٹ کرایا دوستو تو مجھے تو ملکتا نہیں کہ تاڑا پنچ فلاب ہو رہی ہے یا تاڑا پنچ سے لوگوں کا مضب لوگ چھوٹا سا ویڈیو اگر اچھا لگیا تو ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب